بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی سب سے پہلی خبر تو یہ ہے کہ وزیراعظم کا الوانہ میں تھے وہاں پر وزیرستان کے لوگوں کے لیے ایک دو بڑے اہم الانات انہوں نے کیے ہیں وزیراعظم نے وزیراعظم کا دورہ ظاہر ہے بڑا اہم ہے وہاں کا لیکن ایک سیاسی بات بھی ساتھ یہ ہے کہ انہوں نے فورن فنڈنگ کیس پر بات کیا ہے کہ تمام جماعتوں کا احتساب کیا جائے سب کو چیک کیا جائے کس کس کو فورن فنڈنگ ہوئی ہے اور کہاں کہاں سے ہوئی ہے اور اسے ٹی وی پہ چلائے جائے اوپن ہیرنگ کی جائے یہ پرائم نیسٹر کا بیان سامنے آیا ہے آرمی چیف کل سیال کورٹ گیریجن میں گئے ہیں وہاں دورہ انہوں نے کیا ہے بڑی اہم اور بعض حوالوں سے کیونکہ یہ بھارت کے ساتھ ہمارے جو معاملات چل رہے ہیں یہ ہمارا سرحدی علاقہ ہے آرمی چیف کا دورہ کل وہاں کا بڑا اہم ہے اور تیسری بات بڑی خوش آئین بلکہ پوری قوم کے لئے خوش خبری یہ ہے کہ ہم نے کل میزائل کا جو کامیاب تجربہ کیا ہے شاہین تھری بلسٹک میزائل کا وہ مبارک بات ہے پوری قوم کو ہم نے یہ میسج دیا ہے پاکستان کے ہر دشمن کو کہ ہم آج بھی دفاعی حوالے سے مضبوط سے مضبورتر ہوتے جا رہے ہیں سیاسی خبروں کا تذکرہ کریں تو میں دو تین دن سے آپ سے ایک خبر شیئر کر رہا ہوں چودری برادران کے متعلق آج یہ ڈیویلپمنٹ ہوئی ہے کہ نیب میں چودری برادران کے متعلق جتنی انکوائریاں چل رہی تھیں انہیں بند کر دیا گیا ہے نیب کا اعلامیاں آیا ہے بلکہ اخبارات میں بڑی خوبصورت پلیسنگ ہے ان دو خبروں کی ایک خبر یہ آئی کہ نیب کے چیئرمین نے کہا ہے ہم کسی سے بلیک میل نہیں ہوں گے کسی کی ہم دھمکی اور دھونس پر داشت نہیں کریں گے نہ ہی بلیک میل ہوتے ہیں نہ کسی کی ڈیٹیشن پر چلتے ہیں اس کے ساتھ ہی خبر جڑی ہوئی پلیس ہوئی بھی ہے کہ چودری برادران کے متعلق تمام انکوائریاں بند کر دی گئی ان کے خاندان کے متعلق ہر طرح کی انکوائریاں بند کر دی گئی ہے میں ایک خبر طالب علموں کے لئے سٹوڈنٹس کے لئے خاص طور پر شیئر کرنا چاہتا ہوں جو پی ایچ ڈی کرنے کے خواہش مند ہیں ہمارے ہائر ایڈوکیشن کمیشن نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب بی ایس کے بعد براہ راست پی ایش ڈی میں داخلہ لیا جا سکے گا ایم ایس اور ایم فل کی شرط ختم کر دی گئی ہے جو لوگ سولہ سال تعلیم مکمل کر چکے ہیں وہ براہ راست پی ایش ڈی میں چلے جائیں گے داخلہ لے لیں گے یہ بڑی آسانی کی ہے اور بڑا میار بڑھانے میں ایک اہم قدم ہے ایچ ای سی کی جانب سے اور ایک آخری خبر مسلم لیگ نون کے خواجگان کے حوالے سے دو خواجہ مسلم لیگ کے بڑے اہم ہیں خواجہ سعید رفیق صاحب پورے ملک کے لوگ جانتے ہیں معروف رہنماء ہیں مسلم لیگ نون کے بڑے منجھے ہوئے سیاسی کارکن ہیں اور دوسرے اہم رہنماء لاہور سے خواجہ احمد حسان صاحب جو سابق لارڈ میر ہیں ان دونوں کا کوئی تنازہ چل رہا تھا کچھ دنوں سے اخبارات میں خبریں آ رہی تھی میاں شہباز شریف ایک دن احتساب حضارت میں پیشی پہ آئے دونوں خواجہ گان وہاں موجود تھے آپس میں کوئی تقرار ہوئی خواجہ احمد حسان نے خواجہ سعید رفیق صاحب کو شٹ اپ کال دی جس کے بعد پھر سوری کا بھی ایک وریان چلا کہ ایک دوسرے سے معذرت ہو گئی یہ معاملہ ختم ہو گیا ہے ایک دو دن قبل خواجہ حسان صاحب سعید رفیق کے گھر گئے انہیں ملنے کے لیے وہ ملے نہیں اخبارات نے یہ رپورٹ کیا کہ یہ میاں شہباز شریف کے کہنے پر گئے ہیں معذرت کرنے کے لیے بہت بڑی خبر تھی خواجہ حسان کا سعید رفیق صاحب کے گھر جانا لیکن وہ ملاقات نہ ہو سکی وہ پینڈنگ ہو گیا آج کی اخبارات میں یہ خبر بریک ہوئی ہے کہ مسلم لیگ نون نے خواجہ احمد حسان کو سینٹ کا ٹکٹ جاری کیا ہے خواجہ احمد حسان مسلم لیگ نون کی طرف سے سینٹر منتخب ہوں گے لگتا یہ ہے کہ اس حوالے سے ہوم ورک کیا جا رہا تھا اور گراؤنڈ بنائی جا رہی تھی سعاد رفیق صاحب کے ساتھ جو خیر سگالی ہے وہ بحال کی جا رہی تھی بہرحال یہ دونوں شخصیات مسلم لیگ نون کے لیے بڑی اہم ہیں اور لاہور کی سیاست میں ان کا بڑا اہم کردار ہے کالموں کا مختصر تذکرہ کرتے ہیں روزنامہ جنگ میں آج جو ایڈیٹوریل پیج ہے میں یہ ریکمنٹ کروں گا سارے کے سارے کالم ضرور دیکھئے گا جنگ کے آج کے حامد میر صاحب کا محمود شام صاحب کا یہ بڑی اہم کالم ہیں بلکہ اطاولہ قاسمی اور ارشاد بٹی صاحب نے ایک ہی عنوان باندھا ہے دونوں نے زمیر کے متعلق کالم لکھا ہے کہ یہ زمیر کیا ہوتا ہے زمیر ہمارا مر چکا ہے ہم معاشرہ ہمارا کیس طرف جا رہا ہے بلکہ تمام کالم نویسوں نے الٹی میٹلی کرپشن کے متعلق اور عدالتی سسٹم کے متعلق لکھا ہے محمود شام صاحب نے مسلم ورڈ کے متعلق کالم لکھا ہے نائنٹی ٹو میں اوریا مقبول جان صاحب اور اسداللہ خان نوجوان کالم نگار ہیں یہ دو کالم ضرور دیکھئے گا اوریا صاحب نے اس پہ کرپشن کے متعلقی باتیں کی ہیں وائٹ کالر کرائم پہ اور اسداللہ خان نے احتساب عدالت میں شہباز شریف کی پیشی کے موقع کا احوال لکھا ہے وہ بڑا دلچسپ ہے یہ آج کے کالموں کا مخصر تذکرہ تھا شکریہ